اسلام علیکم ویورز اگر نگر کے کھانے میں سب کو خوش آمدی جی تو ویورز آج ہم بنانے لگے ہیں جی بیف پائے اور وہ بھی بہت ہی مزددار سے سٹائل میں ہم بنائیں گے اس کو پنجابی اور دیسی سٹائل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان پائے کو تیار کریں گے تو پوری ریسپی دیکھنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور آخر تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ بہت انجوائے کریں گے میں نے پائے کی بہت ہی آسان سی ریسپی بنائی ہے اور جن لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے پائے بنانے میں تو ان کے لیے تو بہت ہی آسان سا گفٹ ہے وہ ضرور اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت تعریفیں ملیں گی تو ویورز میں نے اس کو بنانے سے پہلے اس کو بالکل دیسی سٹچ میں بنایا ہے تو ساتھ ساتھ ہم انجوائے کریں گے ماحول کو اور لکڑی کی آگ کو اور ہم بنائیں گے پائے تو بیف پائے میں نے اچھی طرح سے پہلے واش کر لیے ہیں اس کو ہم لوگوں نے جلا بھی لیا تھا پہلے اور اب بس ہم اس کو بنائیں گے اور انشاءاللہ انجوائے کریں گے بیف پائے بنانے کے لیے سب سے پہلے جی ہم نے کیا کیا برطن جو ہے وہ لکڑی پہ کالا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس پتیلے پہ محنت ہو رہی ہے تو سب سے پہلے جی میں نے اس پتیلے پہ اچھے سے یہ مٹی کا لیپ لگا دیا ہے تاکہ ہمارا جو برطن ہے وہ سیو رہے اور کالا نہ ہو جائے تو یہ ہی بہترین طریقہ ہے جب بھی میں نے کسی گاؤں کا وزٹ کیا ہے یا ادھر ادھر جب بھی ہم گئے ہیں یا ہمارے بڑے جب بھی کھانا پکاتے تھے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح سے برطن دھونے کے بعد اس کے اوپر لیپ لگا کر رکھ دیتے تھے تو میں نے بھی انہی کی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کو اس طرح پریپیئر کیا ہے پتیلے پہ کو تاکہ ہم جو ہے اس کو سیو رکھ سکیں اور بس یہ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا جو پتیلہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل تیار ہے جی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیک پر ہمارے پاس ہے جی چولا اور یہ بھی ہینڈ میڈ ہے میں نے بنا کے اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے اور اس کی جی آپ کو فرنٹ لوک دکھاتے ہیں جی یہ دیکھئے گا جی ہاں جی فل محول ہے آج کھانا پکانے کا دیسی سٹائل میں تو یہ دیکھئے گا جی چولے کا اوورویو جو ہینڈ میڈ ہے اس کو ایک پرات میں اس طرح سے برطن میں بنا کے رکھا ہوا ہے بہت آسان جی تو بس اب آگ ہم نے لگانا شروع کر دیا اس کے اندر تو لکڑیاں جیسے ہی تیار ہو جائیں گی تو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے جی پتیلا جی تو ویورز یہ دیکھیں پائے جو ہے وہ اچھے سے دھلکے ساف سترے ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھیں جی آگ بھی تیار ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ پتیلا بھی تھوڑا بہت خوشک ہو گیا تھا رکھ دیا ہے اور باقی یہ آگ اس کو خود ہی خوشک کر لے گی سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے گھی تو میرے پاس یہ ایک جانور کے تماثرے پائے ہیں تو اس کے اندر میں نے اولموسٹ ایک کلو گھی بڑے سے پتیلے میں ڈال دیا ہے تو ایک کلو گھی اس کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد جی ہاں جی اس کے اندر پہلے ہم گھی کو پورا کر لیں میں نے کہا تھا آپ ساتھ ساتھ محول کو بھی انجوائی کیجئے گا تو مزدار سی ریسپی ہے بہت آسان ہے بس ٹائم ٹیکنگ ہے تھوڑی پائے گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو بس اسی کا ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایدر وائز اس کی ریسپی بہت بہت آسان ہے تو اب میں نے سب سے پہلے اس کے اندر جیسے ہی گھی گرم ہو گیا تو اس کے اندر ڈال دیا ہم نے جو ہے لسان ادرہ کا پیسٹ لسان ادرہ کا پیسٹ ہو گیا گرم فرائے ہو گیا ہے اب اس کے اندر جی ہم نے میری مدد کی ہیں ہم نے پائے ڈال دیئے یہ سارے پائے جی آگئے پتیلے کے اندر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے دس ایک منٹ فرائے کیا دس ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالے جی کچھ مسالے تو یہ مزیدار سے ہمارے پائے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں فرائے اور فرائے ہونے کے بعد اب اس میں ہم ڈالتے ہیں جی اپنے کچھ مسالے سب سے پہلے نمک حسب زائقہ میں نے ان سارے پائے میں صرف دو چمچ جو ہے وہ نمک ایڈ کیا تھا کیونکہ ہمارے نمک اتنا نہیں کھاتے اس کے بعد جلال میرچ ڈالی اور یہ بھی میں نے ڈال دی ہے دو چمچ بھر کے جو زیادہ کھاتے ہیں دو سے ڈھائی چمچ ڈال دی ہے اس کے بعد دو چمچ بھر کے حلدی ڈال دی اور یہ بڑے کھانے والے چمچ ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر زیرہ ڈالا ساتھ میں ہم نے ڈال دیا اس کے اندر خوشک تھنیا تو وہ بھی میں نے چار سے پانچ چمچ بھر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے مسالے ہو گئے ڈن اب ہے باری گرم مسالے کی تو یہ ایک مٹھی بھر کے گرم مسالہ ہے جس میں گرم مسالے کے تمام اور جزار شامل ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے ایک پوٹلی بنائی ایک کپڑے کے اندر بن کر کے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ یہ ترش جو ہے ٹیسٹ اس کا نہ آئے تو یہ اس طرح سے اس کو بنایا اور یہ رکھ لی ابھی ہم نے اس کے اندر ڈالی نہیں ہے پہلے ہم اس کو ہلا رہے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے مسالے اور گھی کے ساتھ تھوڑے سے فرائے ہو جائیں اور پائی کے اندر بھی تھوڑا رچ بس جائیں تو اس کو تقریباً پان سے سات منٹ میں نے اسی طرح سے فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جی پانی تو پانی اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کے پائی جو ہے یہ اس کے اندر ڈوب جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنچ میں بالکل مناسب ہے اور یہ جی ہمارے یہ پانی آ گیا جو میں نے آپ کہا تھا کہ پائی بالکل اس کے اندر چلے جائیں تو اتنا پانی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے وہ جو گرم مسائلہ کی پورٹلی بنائی تھی وہ ایڈ کی ہے اور یہ جی آنچ بالکل مناسب ہے اس کے بعد اس کو ہم کر دیں گے جی بن اب ہمارا کام جو ہے ختم ہو گیا ہے بس اب ہم نے خیال رکھنا ہے آنچ کا آنچ کو بلکل مناسب رکھنا ہے بہت زیادہ بھی نہیں رکھنا اور یہ دیکھیں جی مزیدار سا آور ویو جہاں پر میں نے اپنا یہ چولہ کا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا تو میں آپ کو وہ بھی احساسہ انجائی کر رہی ہوں اس کو بھی اگر آپ کو پسند آتے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ اور چینجز ہونی چاہیئے تھی تو وہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو یہ تقریبا میں نے آدھا گھنٹے کے بعد اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد یہ دیکھیں جی اچھے سے عبال اس کو آ رہا ہے اور مزیدار سے جپائی ہیں وہ گلنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں بلکل یہ دیکھیں جی اس کی مزیدار سا آنچ بلکل دھیمی آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے اور رکھ دیں گے گلنے کے لئے تو اس کو تقریبا دو گھنٹے کے بعد ہم نے دوبارہ کھولنا ہے اور اس کو جو ہے پھر ہم بنائی کریں گے تو یہ جی آلموس دو گھنٹے ہو گئے تھے اور میں نے اس کو کھولا اور یہ دیکھیں جی پانی اس کا دیکھیں کس حد تک خوشک ہو گیا ہے بس اب اس ہی پانی کو ہم اچھے سے کھول کر اس کو خوشک کریں گے تو آکے ہمارا جو ہے پائے اب کی بھنائی کر سکیں ہم تو سمجھ لیں کہ آدھا پکانا ہے اس کو بھنائی سے پہلے پہلے تو یہ دیکھیں جی ویورٹس آپ کو دیکھ رہا ہے جو پائے ہیں وہ اس وقت ان کا پانی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے تو گھی ہم نے اس کے اندر پہلے سے ہی ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے گا اس کو مطلب اتنا زیادہ ہو چکے ہیں کہ اس کو موف کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں جی مسالہ بھی مزددار سا تیار ہو گیا ہے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے لگے ہیں اور یہ دیکھیں جی ابھی لیکن پائے نہیں گلے ہم بس اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ اچھی طرح تھوڑی مطلب بہت زیادہ آنچ بھی نہیں مناسب آنچ کے اوپر لیکن تھنڈی آنچ بھی نہ ہو مطلب اتنی گرم ہو کہ اچھا سیک اس کو لگتا رہے تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے اور اس کو بھونتے بھونتے اتنا بھوننا ہے کہ یہ مزدار سا ٹیسٹ آ جائے اس کے اندر یہ دیکھیں جی گھی نکلنا بھی شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے جو پائے ہیں وہ بہترین سے بھون گئے ہیں اور اب دوبارہ سے ہم اس کے اندر اتنا ہی پانی ڈالیں گے مطلب کہ اتنا پانی کہ یہ پائے جو ہے اس کے اندر ڈوب جائیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں کیونکہ پائے جب تک اچھی طرح سے نہ گلے ہوئے ہوں اس کے اندر سٹیکی پنہ ہو تو پھر یہ اتنا مزہ نہیں آتا ہے کھانے میں بھی تو یہ جی ویورز آپ کو دیکھ رہا ہے وہ پوپلی بھی اس کے اندر ہی ہے جو گرم مسالے کی تھی اس کو ہم بلکل آخر میں جا کے نکالیں گے جب ہمارا جو ہے سائلن بلکل تیار ہو جائے گا جی تو ویورز ہم نے پانی ڈال دیا تھا اور ابھی مزید پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے اتنا کہ اس کے اندر جو ہے جی یہ ہو گیا جی ہمارا پانی اس کے بعد یہ دیکھیں جی آلموسٹ پکانے کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹا پکانے کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ حالت ہے اس کے بعد بس ہم اس کو اب یہ دیکھیں اس کا گلائی میں آپ کو چیک کر آ رہے ہوں بلکل گل چکے ہیں اچھی درانگل گئے ہیں تو اب ہم اس کو یہ دیکھیں جی ہڈی سے بلکل الگ ہو رہے ہیں اس کا گوش اس کا مطلب ہے ہمارے پائے جو ہیں وہ تیار ہیں یہاں پر اب اپنے حساب سے شوربے کی ٹھیکنس وغیرہ رکھ سکتے ہیں بس آخر میں میں نے پیسا ہوا ایک چمچ کے برابر اس کے اندر ڈالا ہے گرم مسالہ اور یہ ہو گئی ہے تیار تو یہ دیکھیں جی ہمارے شوربہ اور یہ یہ جو گرم مسالہ تھا گرم مسالہ کی پورٹل کو اچھی طرح سے دبا کر تو اس کو نکال لیتے ہیں اور ہمارے پائے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں تیار ہم اس کو اٹھا کے لے آئے ہیں کچن میں اور اب یہاں سے ہم شروع کریں گے جی سرونگ یہ آپ کی مرضی ہے ہمارے ہاں تھوڑے اسے پتلے رکھے جاتے ہیں کیونکہ یہ بار بار گرم ہوتے رہتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی نکلتا رہتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے مرضی سے جو ہے اس کے اندر ٹھیکنس رکھ سکتے ہیں جتنا بھی شوربہ آپ کو گاڑا چاہیے ہو آپ اتنا رکھ لیجئے گا جی مزددار سے بیف پائے جو ہے وہ تیار ہیں لا جواب ٹیسٹ تھا اس کا اور بہت 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 ہی آسان ریسپی تھی بس اس کا کوکنگ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس میں پریشر نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ بے شک اس کو پریشر لگا لیجئے گا تو انشاءاللہ جی جب آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو آپ کو بہت بہت مزا آنے والا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ریسپی پسند آئے تو کومنٹ ضرور کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ